بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور اس چینل میں ہماری خواہش ہوتی ہے ہماری کوشش ہے کہ تمام لوگوں کو صحیح معلومات فرہم کی جائے لنکس کے ساتھ کی جائے تاکہ وہ لوگ جو خود کر سکتے ہیں وہ کر لیں کوشش ہماری یہ ہے بیسک کوشش ہماری یہ ہے کہ جو خود کر سکتے ہیں کر لیں اور جو خود نہیں کر سکتے وہ ہماری اسسٹنس مانگ سکتے ہیں لیکن ہم کوشش کر دیں کہ وہ ریشو کم رہے زیادہ تر خود ہی اپلائے کر لیں کیونکہ پڑھ دیکھے لوگ ہیں پڑھ سکتے ہیں تو کرنا چاہیے اگر کسی کو انگلشن پرولم ہو رہی ہے تو وہ ٹرانسلیٹ بھی کر سکتا ہے کچھ چیزیں میں آپ کو آج پھر دے رہا ہوں یہ ویڈیو بہت قیمتی ہوگی تمام لوگوں کے لیے جو اس چینل پر ہیں یا کسی بھی ویزا چینل پر جا کے اپنے لئے کام کرتے ہیں یہ ویڈیو اپنے پاس رکھئے گا ہمیشہ رکھئے گا آپ کو بہت فائدہ دے گی ان تمام باتوں کے لیے جو آپ لوگ وہاں پر سرچ کرتے ہیں اور اس کا مطلب آپ لیتے ہیں تو کبھی بھی غلطی آپ سے نہیں ہوگی انشاءاللہ یہ میری امید ہے نمبر ایک کوئی پریویس ویڈیو رومانیاں کی یا پولینڈ کی حملے بنائی اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے آن لائن جا کے آپ اپنی جوب سرچ کرتے ہیں اور اس کے اندر میں نے کوئی ایک یا دو یا تین کمپنی کو نام لیا ہوگا جو سرچ میں آگئی ہوں گی سامنے اوپر آگئی ہوں گی تو میں نے نام لے لیا ہوگا اور میں نے ان سے بچنے کے کہا جو مارکٹنگ کر رہے ہیں ماں پر مطلب ایسی بھی تو ہیں نا جو مارکٹنگ پر کرتے ہیں کہ آپ میرے پاس آجیں ہم آپ کو انرول کر لیں گے تمام چیزیں تو میں نے کہا ان سے بچیے پھر میں نے کسی کمپنی کا بھی نام لیا ہوگا یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ کسی بھی کمپنی کو سپورٹ نہیں کرتے سپانسر نہیں کرتے اس چینل کے اوپر کوئی آپ نے سکرین کے اوپر کوئی کبھی ایڈ نہیں دیکھا ہوگا یہ بات دماغ میں رکھیے گا اگر اس سے پہلے ویڈیو سے پہلے یا درمیان کوئی ایڈ پلے ہوتا ہے تو وہ یوٹیوب کا ہے ہمارا نہیں ہے اس کو آپ سکیپ کر دیتے ہیں جو بھی کرتے ہیں لیکن اگر ہمارا ایڈ ہوگا تو سکیپ پھوڑی ہوگا مجھے لوگوں نے بتایا کمپلین کی ہے کہ انہوں نے ایڈوانس مانگے ہیں جس کا نام میں نے لے لیا ہوگا انہوں نے ایڈوانس مانگ لیا ہوگا تو یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی کمپنی پیسے نہیں مانگتی کمپنی جس نے جوب دینی ہوتی ہے وہ پیسے نہیں مانگتی ہے اگر وہ پیسے مانگ لے تو اس کا فراڈ کا ثابت ہونے کیلئے کافی ہے کہ وہ پیسے مانگ لے آپ سے اس نے مجھے بتایا کہ اس نے آٹھ سو یورو بتایا آئندہ میں یہ کوشش بھی کروں گا کہ میرے مو سے آن لائن دکھاتے ہوئے بھی رینڈم لی بھی کوئی نام نہ نکلے کیونکہ آپ لوگ اگر بلکل ایسا ہی اس کو مان جاتے ہوگی یہی کمپنی اچھی ہوگی ہمارا کسی کمپنی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہاں پر پورا پروسس ہوتا ہے اور وہ کمپنی جو ہے وہ ہم پر خرچہ ڈال سکتی ہے کہ بھئی آپ ویزہ خود کر لو یا آپ ٹکٹ خود کر لو لیکن پیسے نہیں مانگ سکتی یہ نہیں ہو سکتا اگر وہ پیسے مانگ رہی ہے تو وہ کمپنی ہی فراڈ ہوگی یا اس کے اندرے جو بیٹھا ہوئے انسان ہے وہ بدنام کر رہا ہے کمپنی کو مینجر ہے کوئی بھی ہے تو وہ یہ کھیل کھیل رہا ہوگا ہم لوگ سپانسر بھی نہیں پکڑتے ہمیں کنسلٹنٹ پاکستانی کنسلٹنٹ جن کے میں نام نہیں لے رہا اور بجا اس کی یہ ہے کہ مجھے نہیں بتا وہ کیسے کام کرتے ہیں اس لئے ہم کسی کو پرموٹ ہی نہیں کرتے آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ کنسلٹنٹ بتائیں کوئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری لوکیشن پر آکے ہمارے انٹریو کریں تاکہ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں اور لوگوں کو بتائیں آپ ہمارے انٹریو کریں گے ہمارے کمپنی کا نام لیں گے ہمارے آفیس کا ٹور کروائیں گے تو وہ ہمیں جو اماؤنٹ آفر کرتے ہیں اس بات کیلئے تو وہ آپ سوچ ہی سکتے اگر میں مطلب ہم کمانے پر آ جائیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ کمانے کی بات ہو رہی ہے تو آپ امیجن کہ ہم ایک ویڈیو کا کتنا چارج کر سکتے ہیں اگر ہم کسی کنسلٹنٹ کو آپ کے سامنے پرزنٹ کر دیں with full name یہ کنسلٹنسی یہ لاہور کا آفیس ہے ان کا بڑے شاندار کام کر رہے ہیں انہوں نے دو سو بندوں کو بھیج دیا یہ بولنے کہ آپ ازیوم نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں کیا آفر کر رہے ہیں وہ پورا کر لیں گے ایک ویڈیو سے پورا کر لیں گے وہ لیکن ہمیں جو آفر کر رہے ہیں وہ بہت بڑی ہے یعنی کہ آپ کی جو بھی سوچ ہے وہ اس سے بڑی ہی آفر ہمیں کرتے ہیں ہم اس آفر کو ریفیوز کرتے ہیں کیوں ریفیوز کرتے ہیں پیسے کسی کو نہیں برے لگتے لیکن ہم اس لیے ریفیوز کرتے ہیں کیونکہ جب وہ شخص آپ کو لوٹے گا تو اس کا نقصان یعنی کہ یا اس کا دکھ جو ہے جتنا آپ کو گا وہ تو نہ مجھے گا کہ میری وجہ سے ہوا ہے تو یہ تو گناہ ہو گیا اس لیے ہم اس سے بچنے کے لیے ہم ان کے اس پیسوں کو ریفیوز کر دیتے ہیں اور ہم اپنے کام میں لگ جاتے ہیں کہ ہمیں جواب دینا ہے اور یہ زندگی ہے گزری جائے گی تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا تو تمام چیزیں دیکھتے ہوئے ہم کرتے ہیں اس لیے ہم کسی کنسلٹنٹ کو آج تک اس دو سو سے زیادہ ویڈیوز ہیں آپ دو سو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کیجئے گا کہ کیا ہم نے کسی کو ایسا کہا کہ فلان کے پاس جاؤ اسلام آباد میں فلان کے پاس جاؤ لہور میں یا بھاولپور میں یا رحیم یار خان میں کسی کا نام لیا ہوگا یا نہیں لیا ہوگا پورا چینل آپ کے ساتھ میں ہے کوئی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہونے لگی یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ یورپ میں اپلائی کیجئے جو کمپنی آپ کو بولتی ہے کہ خرچہ آپ کو پورا برداشت کرنا پڑے گا وہ بھی ٹھیک ہے ہم کر لیں گے برداشت آپ بھی کر لیں گے برداشت پوروٹیٹر کروانا پڑے گا سب کچھ کرانا پڑے گا کر لیں گے لیکن کمپنی کو پیمنٹ نہیں کریں گے یہ بات اپنی جگہ قائم رہے گی اب ہم آتے ہیں کینیڈا کے اسسیسمنٹ کے اوپر جس کے اوپر بہت سارے سوالات مطلب میں سب کو جواب دے رہا ہوں ہزاروں سوالات ہیں آپ کے ویٹس اپ کے اوپر رکھے ہوئے ہیں ہر طریقے سے رکھے ہوئے ہیں جو سوال آپ کرتے ہیں کہ جی مجھے آپ اور میں دیکھے بھی ہیں کہ ہم نے آپ کو اپنی اسسیسمنٹ کے لیے سی بھی بھیج دی ہے جواب دیں اور کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جی میں انٹرون جواب دیں میری عمر چھبیس سارے جواب دیں یاد رکھیے گا اسسیسمنٹ کے دو طریقے ہیں میں بہت ہی کھلے الفاظوں میں پورا بتا رہا ہوں ایسی کیجئے گا تو ہو جائے گا کینیڈا ڈاٹ سی اے پہ جائیں گے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ کینیڈا ڈاٹ سی اے پہ جائیں گے وہاں پر جا کے اپنا پورا اسسیسمنٹ کا سکور دیا وایا آپ کو کٹ آف سکور چیک کریں کٹ آف سکور چیک کرنے کے بعد اپنا سی ایرس سکور چیک کریں اور اپنا اور اپنی فیملی وائف کا جبکہ اگر ساتھ ہیں اس کو ملائیں جب سکور آپ کے سامنے آ جائے تو کوئی سکور تو بدے گا انسان کو کوئی سکور ہوتا ہی ہے لازمی سکور ہوتا ہے اس کو پی این پی سے گزاریں پروگرام سے گزاریں وہ گزرتے 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 کہیں پر آکے وہ فٹ بیٹ جائے گا یعنی کہ اوپر نمبر لکھے ہوں گے نا میں مثال دے رہا ہوں تو اس نمبر کے اندر آپ کا بس بھی سکور ہے مطبع آپ کا سکور ہے فرزمبل 350 تو اس 350 کو لے کے آپ گزریں کہیں پر 470 لکھاؤ گا کہیں پر 450 لکھاؤ گا 420 جہاں پر بھی گزریں گے جہیں پر وہ فٹ ہو جائے اس پروگرام کو کھول لیں اور اس کو اندرہ دیکھیں کیا وہ بانگرہ کیا چیزیں بول رہی ہیں اس سے کہتے ہیں آپ کی اسسمنٹ کا ایک حصہ یہ ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر میرا ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں میری اسسمنٹ ہو گئی ہے اس پورے کا پرنٹ آؤٹ لے لیں اور ہمیں بھیج دیں ہم جو کہتے ہیں ہمیں اسسمنٹ چاہیے تو وہ یہ ہوتی ہے اب اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ پورا پروسیس یہ ہمیں نہیں کرنا ہے یہ آپ کر کے دیں تو ہمارا آفیس اس کو چارج کرے کر سکتا ہے فری آف کاؤس نہیں کر سکتا بکاؤس یہ اپلیکشن ہزاروں میں ہیں تو اس لیے ہزاروں کو کم کرنے کے لیے آپ کو فیس چارج کرنے پڑتی ہے تاکہ اس کی تعداد کم ہو یعنی کہ اصل لوگ سامنے آئیں اصل لوگ جو ہوتے ہیں جو جانمن لوگ ہوتے ہیں وہ سکس تھاؤزن روپیز پہ کر کے اپنا یہ کام ہم سے کروا لیتے ہیں خود نہیں کرتے کیونکہ آپ نے سرویس لے رہی ہے آپ کہتے ہیں میں نہیں کر رہا میں کمپیوٹر نہیں کھولوں گا میں سی ایر ایس نہیں چک کروں گا کٹ آف نہیں چک کروں گا اپی این پیس نہیں گزاروں گا جب آپ نہیں کریں گے تو آپ کسی کو کہہ رہیں گے میرے بحاف پہ کرو جو نہیں مانگ رہے ہیں ہم ان کو چک کر چکے ہیں ہماری ٹیم بھی ہوش نہیں بیٹی ہوئی ہے ہم پچیس سال سے کام کر رہے ہیں ہم نے تمام اجنرس کو فون کیا ہوا ہے اگر ایڈر وائز نمبر کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے بھی ہمیں پانچ مرنے میں فون بھی فارغ کر دی انہوں نے بلکہ جی آپ الیجیبل ہیں آدھے تو الیجیبل کر دیتے ہیں چاہے آپ کی عمر سو سال ہو آپ کا ایڈوکیشن پانچ بھی پاس ہو وہ کہتا ہے آپ الیجیبل ہیں آپ پیسے دے کر آجائیں آدھے تو وہ ہیں اور آدھے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آپ کا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے تو ان کے پیسے جائز ہیں جس طرح وہ کام کر رہے ہیں ان کو پیسے مانگنے بھی نہیں چاہیے جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے اور ہمارے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یا تو آپ خود کریں وہی کام جو ہم کہہ رہے ہیں یا تو ہم سے کروائیں گے اس کو آپ nasistence کہتے ہیں آخری میں بات کریں کہ ہم 리پ لائز کی آپ کا رپ لائے لیٹ آتا ہے آپ کا رپ لائے نہیں آتا ہے ہم نے میسیج کیا ہے anyone available for chat تقریباً دن میں 2000 میسیج تری ہی ہوتے ہیں anyone available for chat یا پھر ایک میسیج اور آتا ہے تقریباً 3000 اکری پری ایک میسیج اور آتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کینیدا کا سین کیا ہے تو کینیدا کا سین کیا ہے اس کے بعد ہمیں کیا جواب دینا ہے ہمیں نہیں معلوم ہیلو سر ہائے سر اسلام علیکم ٹھیک ہے نا اے ڈیبل اے یا ایچ ڈیبل ایو ایسا کچھ بھی جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہوتا ہے اب اس کے اوپر کیا جواب دینا ہے ہماری ٹیم اس بات جواب دیتی اس کو ہم کیوری مانتے ہیں کیوری ہے پہلی بات تو یہ ہے تو بہت سارے میسیج اینی من ایویلیبل فور چیٹ کے جواب نہیں جاتا یہ بات میں مان لیتا ہوں جنہوں نے کیا ہوگا ان کو جواب نہیں کیا ہوگا کیونکہ چیٹنگ کے لیے کوئی ایویلیبل نہیں ہے وہ میسیج کرنا پڑتا ہے بارہ گھنٹے سے رہتا ہے اس گھنٹے کا ویٹ کرنا پڑتا ہے تو چیٹنگ نہیں ہو دی اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں ارجنٹ کام ہیں آپ سے ہم نے آپ کے ساتھ وہ کوئی ہمارا ٹیچ ہے یا ہمارے ریجیسٹر کلائنٹ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہفتے توبار کے لائوہ دس سے پانچ کے بیچ میں لینڈ لائن پہ فون کریں لینڈ لائن پہ فون کریں اگر مس ہو جائے تو دوبارہ کر لیں اور اگر انگیج ملے تو دوبارہ کر لیں مطلب اس میں یہ نہیں کہ آپ نے اٹھایا ہی نہیں تو اگر اٹھایا ہی نہیں ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارا اس ٹائم 50% سٹاف جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹور کے اوپر ہے تو سٹاف سلو ہوگا یعنی کہ ابھی جو پورا دو تین مہینے ہیں وہ سلو ہوگا کیونکہ سٹاف آدھا ہے اس ٹائم تو وہ تو سلو ہوگا لیکن جو لوڈ ہوتا ہے وہ لوڈ بھی سلو کر دیتا ہے تو ہمارے پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوڈ ہے اس لئے ہم چیٹنگ نہیں کر سکتے اور ہم آپ کو 101% میں نہیں کہہ ساتھ کہ آپ فون کریں گے تو فون انگیج نہیں ملے گا انگیج اگر ہے تو کوئی آپ کی طرح کے بھائی انٹرٹین ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے اور اگر انگیج نہیں ہے تو کوئی کسی اور فون پہ لگا ہوا ہے بات کر رہا ہے ریپلائی کر رہا ہے تو وہ کچھ کر رہا ہے اور وہ آپ بھی کو جواب دے رہا ہے کیونکہ ویڈ سپ کا الگ سٹاف ہے اور جو کال ہے وہ الگ سٹاف ہے اس طریقے سے تین چار لوگ بکھرے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے کام ہو رہا ہے اور جو مجھ سے بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا ٹائم فکس ہوتا ہے میں ٹائم فکس کر کے ان سے بات کر لیتا ہوں اور ان کو کچھ شکایت نہیں ہوتی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اس کا جواب اسلام علیکم کر کے چھوڑ دیں گے تو ہمیں تو اب والیکم سلام کیلئے بھی اس کی بری آتی ہے اس لئے ہم اس کو ضائع نہیں کرتے اس لئے ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو یا چیٹنگ کے لیے بیلیول تو یہ تمام باتیں ہیں جو آپ نے دیکھنی ہیں کیونکہ یہ بات سوالات اتنے آ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ اس کیم سے بچ جائیں گے نمبر ون اور اس ویڈیو سے آپ کو تقریبا تقریبا میں سمجھتا ہوں کہ بیس پچیس زار لوگوں کو جواب مل گیا ہے اس ایک ویڈیو سے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ